وقت کا سفر چلتا رہتا ہے اور اس سفر میں ہر روز ہر لمحہ ایک مزدور اپنے حصے کی محنت کرتا ہے مزدور یہ لفظی نہیں بلکہ ایک معنوی جذبہ ہے جو روح جسم اور دماغ کو مشغول کرتا ہے محنت کرنا ایک عظیم فیل ہے جو ہر مزدور کا لبیک ہوتا ہے مزدور اپنی محنت سے نیا اہم سفر ادھا کرتا ہے اس کا دل محنت سے بھرا ہوتا ہے جو ہر مشکلات کا سامنا کرتا ہے مزدور معاشرت کا ستون ہے ہر گھڑی ہر لمحہ مزدور ملک اور معاشرت کی بنیاد ہے ان کا کام محنت کے ذریعے نہائید قیمتی ہوتا ہے جو معاشری ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے مزدور مہنگائی کا پوچھٹھاتا ہے ہر دن کی زندگی میں اسے مہنگائی کی مشکلات کا مقاملہ کرنا پڑتا ہے جو اس کے اور اس کے گھر والوں کو پیش آتا ہے اور اسی طرح ہمارے کچھ مزدور بھائی جو محنت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے بوچھتلے دبے ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی ہے جی یارہ سو روپے دیاری ہے اور چودہ سو روپے کا آٹے کا تھیلہ ہے ساڑھے چھ سو روپے کا گھی ہے اور ڈیٹھ سو روپے کی چینی ہے اب بندہ یارہ سو روپے میں گھی لے سبزی لے گھر کا راشن لے یا کہ آٹے کا تھیلہ لے یارہ سو روپے مارا گزارہ کیسے ہوتا ہے یہ ہماری لائف ہے یہ ایسا مارسل ہوتا ہے سارے دن ہم یہاں کام کرتے ہیں دور میں جلتے ہیں دیاری کیا ملتی ہے ایک یارہ سو روپیا مہنگائی مزدور کی زندگی میں ایک بڑا بوجھ بن گئی ہے روزانہ کے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مزدور کو زندگی گزارنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہے جی یہ دیکھیں یہ مزدوری کر رہے ہیں такое اور یارہ سو روپے دیاری ہے اور چودھان سو روپے کائٹے کا تھائڑا ہے اور کیا کریں ازار روپے میں کیا کریں آٹا لیں بچوں کو سما لیں کیا کریں آپ ہی بتائیں آپ ہی یہ ہی ہو جاتی ہے کبھی آٹا مہنہ ها جاتا ہے کبھی گی مہنہ ہو جاتا ہے کبھی ٹرول سب چیزیں مہنگی ہو جاتے ہیں پھر کیا دیاری وہ ہی ہے تو بتائیں ہم کیا کریں کیا اگلے دن کچھ ایسے ہوں گے چھل کے پھلوں سے مہنے ہوں گے کیمرمین سویز رشید کے ساتھ USA نیوز لاہور